قرائے کے گھر پر آ رہی ہیں حالانکہ انہوں نے اپنی پوری بیلڈنگ جو وہ خریدنے والی تھی وہ اپنی قرائے پر دیوئی ہے اب ہم ان سے یہ کہتے ہیں یا تو انہیں اپنے پاس بلا کے لکھنے تو کہتے ہیں ہم تو قرائے کاٹیں گے اور پیسے بھی واپس نہیں کرتے ہیں اچھے سے تھوڑے بہت پیسے ہیں اس میں گھر نہیں آ سکتا تو یہ اتنے مسئلے مسائل ہیں کہ وہ بیچاری گھر نہیں اپنا خرید سپا رہی ہیں جی دو چیزیں آپ کے عرض کروں گا سورت القاریہ صرف چودہ بار ہر نماز کے بعد پڑھیں صرف چودہ بار ہر نماز کے بعد پڑھیں اور بہت یقین سے پڑھیں اور بہت اعتماد سے پڑھیں سورت القاریہ چودہ بار ہر نماز کے بعد اول آخر تین بار درود پاک ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ آپ سے درخواست ہے کہ بہت توجہ سے سارا گھر پڑھیں اور سارا گھر سارا دن ہر ہر لمحہ ہر لحظہ وضو بے وضو سورت قریش پڑھیں سورت قریش اور بہت توجہ سے پڑھیں اور بہت دھیان سے پڑھیں سورت قریش یقین سے توجہ سے دھیان سے سارا دن پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں ناممکن ممکن مشکلات حل مسائل دور اور زندگی کی الجھنے ختم ہوں گی غیب سے اللہ پاک کا فضل اور کرم ہوگا اور اللہ پاک غیب سے آپ کا کام بنائیں گے آپ کی مشکلیں حل ہوں گی آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی اور ناکامیاں ختم ہوں گی ایسا زبردست یہ عمل ہے ایسا زبردست یہ وظیفہ ہے ایسا زبردست اس کے اندر کمال اور تاثیر ہے بہت زیادہ بہت زیادہ آپ یہ کچھ حرصہ لگتار میرے مشورے سے آپ چلیں سورت القاریہ القاریہ تو ملقاریہ یہ تیسویں پارے میں ہے ہر نماز کے بعد چودہ بار چودہ سے تیرہ نہ کیجئے گا اور پندرہ نہ کیجئے گا اول آخر درود پاک اور ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کریں اور سارا دن سورت قریش بہت زیادہ پڑھیں کھلا پڑھیں اپنا کام بھی کرتے رہیں اپنی مصروفیت میں بھی رہیں اپنی ذمہ داریوں میں بھی رہیں لیکن سورت القاریہ سورت قریش بھی بہت زیادہ پڑھتے رہیں اس سے انشاءاللہ اللہ پاک کا فضل ہوگا اللہ کی رحمت ہوگی اور آپ کے کام ہو جائیں گے اور آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے امید ہے کچھ حصہ لگتار پڑھیں توجہ سے پڑھیں دیہان سے پڑھیں مستقل مزاجی سے پڑھیں یہ میں مستقل مزاجی اس لئے عرض کر رہا ہوں کہ آمال کا تعلق مستقل